سیاسی معاملات کے تو پیس پارٹی کے اوپر تو ہم آتے ہیں آپ کے اپنے عرقین کہہ رہے ہیں جماعت کے مشاق مناس کا میں نے بریک سے بھلے حوالے دیا تھا آپ میں کیا وہ مربادی ہے کیا ان کی طبق انہوں نے اگر اس بات کو جو ہے وہ مقتصرن کیا تو لیکن یہ بات میں اس حد تک تسلیم کرتا ہوں کہ مشتاق مناس صاحب نے مجھے کوئی ایک ہفتہ پہلے یہ کہا کہ یہاں پہ کوئی اٹھارہ پولنگ سیشن ہے جہاں پہ میرے مخالف امیدوار کی برادری بیٹھی ہے وہاں پہ وہ ہمارا پولنگ ایجنڈ بھی نہیں بیٹھنے دیتے اور وہاں پہ ہوتا ہے تھپا سسٹم تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ مجھے رینجرز رینج کر کے دیں تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے رینجرز کو یہاں پہ بھیجنے کے لیے پری ریکوزٹ یہ ہے کہ گورمنٹ جو ہے ازاد کشمیر جو ہے وہ رینجرز طلب کریں انہوں نے مینج کیا اور ازاد کشمیر کی حکومت نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے چٹھی ہمیں لکھی کہ جی رینجرز ہمیں جو ہے نا وہ چاہیے ازاد کشمیر کے معاملات جو ہیں وہ مرسی آف کشمیر افیر جو ہے نا وہ دیکھتی ہے کمر زمان قیرہ صاحب میرے پاس آئے چیک اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ رینجرز والی بات جو ہے نا یہ درست نہیں ہے کیا تأثر جائے گا کہ ایک حرکے میں الیکشن ہو رہا ہے وہ بھی آپ نہیں کروا سکتے تو معاملہ یہ ہے کہ میں اس بات کو انشور کرتا ہوں کہ یہ ٹھپا سسٹم نہیں ہوگا یہ ٹھپے کو ہم ٹھپ دیں گے چیک تو آپ رینجرز جو ہے وہ نہ بھیجیں یہ آپ نے ویسے کس مفروضے پر کہا تھا کہ ہم ٹھپے کو کیسے ٹھپیں گے جب رینجرز نہیں جائیں گے یعنی یہ اپنا کمر زمان قیرہ صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کے پورا ایک ارینجمنٹ جو ہے انہوں نے میرے ساتھ تیہ کیا تھا اس میں وہاں پہ جو ڈیپٹی کمیشنر ہیں وہاں پہ جو ڈیپیو ہیں وہاں پہ جو چیف سیکٹری ہیں وہاں پہ جو آئی جی ہیں یہ سارے لوگ اس بات میں شامل تھے انہوں نے پوری طرح سے اس بات کو انشور کیا کہ جی یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے تھپے نہیں لگنا دیں بلکہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ساتھ والے ڈسٹر کی پولیس لے آئیں گے ہم یہ کریں گے یہ کریں گے لیکن کیونکہ مشتاق من حاصل اس بات کے اوپر پورے بزد تھے تو میں نے ان کی بات کو جو ہے وہ فیور کیا اور میں نے کائرہ صاحب سے کہا کہ مجھے آپ کا یہ ارینجمنٹ جو ہے سبجیکٹ ٹو پرمیشن اور اپروول آف پرائیم میسٹر جو ہے یہ قابلے کبول نہیں ہے تو ہم رینجرز کو جو ہے نہ بھیجیں گے انہوں نے جو ہے وہ رینجرز کی جو ریکویسٹ اس کو بھی ڈراؤ کیا ٹھیک اور انہوں نے پرائیم میسٹر سے جو ہے وہ ملاقات کی اور پرائیم میسٹر کو جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ آپ رینجرز جو ہے وہاں بھینا بھیجیں تو وہ پرائیم میسٹر نے جو ہے وہ پھر رینجرز کے وہاں پہ بھیجنے کی پرمیشن نہیں دی آپ آف اوورول کر دیا پرائیم میسٹر نے کیرہ صاحب کی انٹرمنشن کے بعد انٹرمنشن کے بعد ان کی ریکویسٹ پہ اچھا اب جب رینجرز وہاں پہ نہیں گئے تو ایف سی جو ہے وہ ہم نے بھیجی اور ایف سی جو ہے اب مشتاق منحاز صاحب کا یہ خیال ہے کہ جو انہوں نے کام نہیں کیا یا ان کو ڈپلائی نہیں کیا کیونکہ جو بھی ہم نے فورس بجنی تھی بھلے وہ رینجرز ہو یا وہ ایف سی ہو وہاں پہ لوکل ایڈمیسٹریشن نے اور الیکشن کمیشن نے تو شکایت مشتاق منحاز کی تو پرائم نیسٹری کی طرف جانی چاہیے آپ کی طرف نہیں جانی چاہیے اس کو جو ہے وہ ڈپلائی کا ان کو آپ نے بتایا نہیں تھا کہ پرائم نیسٹری نے لیکن پرائم نیسٹر سے گلہ کرنا اور منیسٹر سے گلہ کرنا فرق ہے تو اس لیے ان کا گلہ مجھ سے ہی بنتا ہے تو ٹھپے ٹھپے لگے پھر وہاں جی بلکل آپ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک سیڑ سے فرق وہاں پہ کیا پڑنا ہے لیکن یہ بہا ملا جو ہے یہ کارا صاحب کے لیے جو ہے وہ باعث تشویش ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ان جو اٹھارہ یا گیارہ ہیں شاید پچانوے فیصد موٹ پڑا ہے باقی سارے حلقے میں جائے وہ چالیس پرسنٹ اور چالیس پرسنٹ تو یہ ستانوے پرسنٹ پھر کیسے ہے اور جیتے ہیں ٹوٹل ساڑھے تین چار ہزار موٹوں سے سو پیپس پارٹی کی کین ریٹ نے ٹھپے لگوائے وہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ آزاد کشمیر کی حکومت نے لگا ہے آزاد کشمیر کی حکومت پیپس پارٹی کی بہار نہیں ماد یہ ہے کہ اگر وہ ان پورک سیشنز کے اوپر رینجز کو ڈپلائے کر دیتے ہیں نا لگتے ہیں چیک